بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ناصر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل ناصر خان لئیہ آج آپ کو بارہ زیرو نو ٹپریچر کنٹرولر کے بارے میں کنیکشن کرنا بتانے ہیں کہ آپ اس کنٹرولر سے ڈی سی بارہ وولڈ انکو بیٹر بنا سکتے ہیں اس کے کنیکشن بتانے ہیں اور اے سی دو سو بیس کنیکشن آپ انکو بیٹر کے کیسے کریں گے وہ بتانے ہیں پہلے آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ انکو بیٹر میں جو چیز آپ نے سمان استعمال کرنا ہے وہ سارے چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ کو انکو بیٹر بنانے کے لیے یہ کنٹرولر یہ کنٹرولر جو ہے آپ یہ ضرورت پڑے گا آپ کو اس کے بعد ایک ارد اڈاپٹر ضرورت پڑے گا یہ دو امپیر کا اس کے بعد اگر آپ نے بنانا ہے دو سو بیس اے سی انکو بیٹر تو یہ ضرورت پڑے گا آپ کو بلو دو سو بیس والا اور اگر آپ نے ڈی سی بنانا ہے تو یہ چھوٹے بلو ملتے ہیں ڈی سی موٹسیکل کی بیک لیٹ کے ہوتے ہیں یہ آپ کو لگانے پڑیں گے یہ آپ کو پتا کتنا بڑا آپ نے بنانا انکو بیٹر اس کے حساب سے آپ کو یہ بلو لگانے پڑیں گے اس کے بعد یہ پانی کا برطن ضرورت پڑتا ہے اس کے بعد یہ میٹر ضرورت پڑتا ہے اس کے بعد آپ کو ضرورت پڑے گی اس کی یہ فین کی یہ چیزیں اس کے بعد یہ ٹیسٹر وغیر ہے اس کے بعد یہ تار ہے یہ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں میں اس کے کنیکشن آپ نے ڈی سی بارہ بولٹ کس نہ کرنے ہیں کنیکشن اس کے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ہے جی W1209 کنٹرولر انکو بیٹر تو یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں اس کے میں نے کنیکشن کیے ہوئے ہیں پہلے تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح کیے ہیں یہ کیے ہوئے ہیں میں نے DC انکو بیٹر بنانے کے کنیکشن اس میں کیے ہوئے ہیں وہ آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں DC 12V یہ ہے جی انکو بیٹر کنٹرولر اس کے بعد یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں میرے پاس جو ہے اس کے ہولڈر نہیں تھا اس لئے میں نے یہ 12V کا پنکھا ہوتا ہے آپ کو پتا ہوگا DC پنکھا ہوتا ہے 12V کا اس کے کنیکشن کر کے دکھاتا ہوں آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ کنیکشن آپ کو دکھاتا ہوں یہ کنیکشن جو ہے یہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا K0 ایک تار K0 میں لگائی ہے میں نے پنکھے کی اس جگہ آپ جو ہے نا بلپ کی تار لگائیں گے آپ یہ تو میں نے پنکھے کی تار لگائی ہو آپ کو دکھانے کے لئے میرے پاس تو وہ ہولڈر نہیں ہے اس کا بلپ تو ہے اور اس کے بعد آپ نے K0 میں ایک تار پنکھے کی لگائی ہے یہ لگی ہوئی ہے پنکھے کی تار یہ بلپ کی تار لگاؤ گے آپ DC انکوبیٹر کے کنیکشن کرنے کے لئے 12V کے اور ایک آپ لگاؤ گے اس کے اندر یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ بلپ کی تار لگائی ہے نیوٹر یہ 12V کے کنیکشن ہو جائیں گے اس کے بعد آپ جو ہے نا یہ اڈاپٹر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ اڈاپٹر کی کنیکشن اس میں کی ہوئے ہیں یہ اڈاپٹر جو ہے اس کے ایک کنیکشن جو ہے یہ آپ کو تار نظر آ رہی ہے یہ تار جو ہے یہ اب نظر آ رہی ہوگی ایک لگائی ہے نیوٹر کے اندر دوسری لگائی ہے فیس کے اندر یہ فیس میں لگی ہوئی ہے یہ نیوٹر ہے یہ فیس ہے جو مین 12V آپ نے سپلائی اس کو دینی ہے یہ لگی ہوئی ہے اس کے بعد یہ جو جمع فیس ہے اس کا کنیکشن اور یہ K1 کا کنیکشن یہ تار آپ اس طرح اس کو کنیکشن دے دیں گے یہ آپ کی 12V کی سپلائی شروع ہو جائے گی اب آپ کو میں اس کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں یہ آپ کے سامنے روم کا جو کنٹرولر ہے اس وقت جو کمپریچر ہے اس کنٹرولر کے اندر وہ ہے جی بائیس ایک یہ نظر میں آرہا آپ کو سہی طرح مجھے نظر آرہا ہے یہ لہٹ جلی گئے تو ساتھ اس طرح سے یہ نظر نہیں آرہا تو آپ اس کو ہیٹ بڑھانے کے لیے آپ کو دکھانے کے لیے کہ فنکھا کیسے بند ہوگا اس طرح آپ کے بلپ بند ہوں گے آپ کے آپ کے بلپ اس طرح ہی بند ہوں گے یہ ہیٹ بڑھانے کے لیے میں نے ساتھ اس کے یہاں سی یہ بلپ جو ہے نا یہ والا بلپ اس کا اس سے واسطہ نہیں ہے کوئی یہ یہ بلپ جو ہے یہاں سی رکھا ہوا ہے بلپ اس کو ہیٹ بڑھانے کے لیے یہ سنسر اس پر لگوں گا میں یہ ہیٹ یہاں بڑھنا چکے ہو جائے گی اس کا میں نے جو رکھا ہوا ہے کنٹرولر میں درجہ رہا وہ رکھا ہے سینتیس اشاریہ چھے جب یہ سینتیس اشاریہ ساتھ ہوگا تو یہ پنکھا بند ہو جائے گا یہ پنکھا آپ کے سامنے بند ہو گیا ہے اس کا درجہ ہرہا تھا بڑھ گیا ہے یہ ہٹا دوں گا میں یہاں سے یہاں سے اب یہ رکھا ہوئے سنسر میں نہیں ہے یہ ہٹا دوں گا اب یہ دوبارہ یہاں سی کنٹرولر میں جب ہیٹ کم ہو گئی تو یہ پنکھا دوبارہ آن ہو جائے گا یہ کنٹرولر اس وقت بند ہو گیا ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ پنکھا بھی بند ہے جیسے ہیٹ یہ کم ہوگی یہ چلنا شروع ہو جائے گا اسی طرح آپ کا جو بلب لگا ہوگا بی سی بارہ وہ چلیں گے اور بند ہوگے اب آپ کو اے سی دو سو بیس کے کنیکشن کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں وہ بھی بہت آسان ہے آپ دونوں دیکھ لینا یہ اب میں نے کنیکشن کر دی ہیں دو سو بیس کے اس کے اندر اے سی اسے کنیکشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو میں کنیکشن کی ہے ایک دو دو سو بیس کرنٹ آپ نے دینا ہے یہ تار آپ کو نظر آرہی ہوگی یہ والی کے ون کے اندر یہ کنیکشن دینا ہے یہ بلب کا کنیکشن اس کے اندر آگیا ہے یہ اور ایک جو ہے نا بلب کا جو تار ہے یہ ڈریکٹ اس کی تار جو ہوتی ہے یہ سفیل رنگ کی جو آپ کو نظر آرہی ہوگی اس کے ساتھ میں لگایا ہے اور اس کی ایک دوسری سیڈ یہ یہاں سی کے ون کے اندر ہے یہ کے ون جو ہے یہ کنیکشن ہے یہ سمپل سے بھی کل آسانی سے آپ یہ کر سکتے ہیں آپ کو میں پریکٹیکل کر کے دکھا دیتا ہوں میں اس وقت اس کا درجہ حرارت جو آپ کو نظر شاید آرہا ہو اس میں نظر نیاد تھا اس میں موبیل میں بائیس اشاریہ ساتھ جو ہے نا کنٹرول اس کا روم کا تمپریچر ہے یہ میں دکھا دے ہوں آپ کو یہ بلکھون کر رہا ہوں میں یہ دو سو بیس جو ہے نا انکو بیٹر آپ جب بنا ہو گئے اس وقت جو ہے نا یہ میں لگا دیا ساتھی یہ آپ کو اپنا ہیٹ بڑھانے کے لیے میں دکھانے کے لیے پریکٹیکل یہ یہ سینسر ہے یہ سینسر میں بلکھ کے اوپر لگا رہا ہوں تاکہ ہیٹ اس کی پوری ہو جائے یہ رکھا ہوا اس کے اوپر میں نہیں ہے جیسے یہ ہیٹ پوری ہوگی تو یہ بلکھ بند ہو جائے گا 37 شاریہ ساتھ ہوا ہے تو یہ بند ہو گیا بلکھ اور میں اب یہ یہ رکھا ہوا تھا اس کے اوپر میں نہیں ہے یہ ہٹا دیتا ہوں اس کو اور یہ اب دوبارہ آن ہو جائے گا یہ بلکھ آن ہو گیا ہے یہ کنیکشن اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئے میرا نمبر اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں اور میرے سے پوچھ سکتے ہیں ایک رکیسٹ دوستوں سے ہے کہ آپ بھائی میرے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ